انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں افغانستان فیس وقت کی بڑی خبر طالبان نے بھارتے کانسولیٹ کی تلاشی لی ہے طالبانی آتنکیوں نے یہ تلاشی کندھار اور ہیرات میں موجود بھارتے وانی چک دوتاواس ملی ہے خبر ہے کہ طالبانی آتنکی کل دونوں کانسولیٹ پہنچے دفتہ ویس خنگالے وہاں کھڑی ہوئی کارے لے گئے اور فوتروں کے مطابق طالبان نے یہ تلاشی پاکستان کے کہنے پڑ لی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھارتے کانسولیٹ جو افغانستان میں موجود ہے اس کانسولیٹ میں آتنکیوں نے تلاشی کی وہاں کے دفتہ ویس خنگالے گئے اتنا ہی نہیں وہاں جو کھڑی ہوئی کارے تھی وہ کارے بھی لے گئے بھارتے وانی چک دوتاواس میں یہ تلاشی طالبان نے لی اور جو فوتر بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو طالبان نے یہ تلاشی پاکستان کے کہنے پڑ لی ہے افغانستان میں پاکستان کی ایک اور بہت بڑی سازش کا پر تحفاش ہوا پاکستان اب آتنکی سنگٹن حقانی نیٹورک کے ذریعے آتنکستان افغانستان کی ستہ میں دخل دے رہا ہے پاکستان کی سمرتن والا آتنکی سنگٹن حقانی نیٹورک طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے لشکر کے آتنکی افغانستان میں بفولی کر رہے ہیں جائش محمد کے آتنکی افغانستان میں طالبان کی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں افغانستان میں ستہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے حقانی گروپ سرکار بنانے کی قواعد میں کیسے لگا ہے اس کی گواہ ہے یہ تصویر حقانی نیٹورک کے پرمک سراج الدین حقانی کے بھائی انف حقانی نے پورو راشپتی حامد کرزئی سے ملاقات کی اور نئی سرکار کے گچن کو لے کر چرچہ بھی کی اب ایک دوسری تصویر آپ دیکھئے سراج الدین حقانی کے بھائی انف حقانی نے پیس کمیٹی کے پرمک عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی یہ ساری قواعد حقانی نیٹورک افلیہ کر رہا ہے تاکہ افغانستان کی ستہ میں اسے حصہ داری مل سکے اور وہ افغانستان کے زمین کا استعمال دنیا میں آتنک پھیلانے کیلئے کر سکے انڈیا ٹی وی کو ملی جانکارے کے مطابق حقانی نیٹورک کا مکھیا سراج الدین حقانی اس وقت قابل میں ہے اور ستہ میں شامل ہونے کی قواعد میں لگا ہے اور اسی سازش کے تحت اس نے اپنے بھائی انف حقانی کو سرکار گٹھن کی کوشش میں لگے تالیبان کے ساتھ لگا رکھا ہے سازش کا یہ سارا کھیل سراج الدین حقانی کھیل رہا ہے لیکن سب کچھ پردے کے پیچھے سے کر رہا ہے اور ایکشن میں دکھ رہے ہیں اس کے تین بھائی افغانستان کی جنتہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش میں لگے ہیں اس کے بھائی انف حقانی اور آرز حقانی ان کے علاوہ سراج الدین حقانی کا چچیرہ بھائی یحیہ حقانی مدہستتہ کمیٹی میں ہیں یہ سارے حقانی بھائی مل کر پاکستان کی سمرتن سے ستہ پر قبضے کے سازش میں لگے ہوئے ہیں افغانستان میں طالبان حقانی لشکر اور جائش کی ساموہک سازش کا معاملہ بیدیش منتری افجرے شنکر نے پورے دنیا کے سامنے اٹھایا ایوانات کے ساتھ مردیش رہے ہیں طالبان اور حکانی کی سازشوں سے افغانستان کی جنتہ بہت ڈری ہوئی ہے افغانستان کے ایک ناگرک سے سنیے کتنا خطرناک ہے طالبان اور حکانی کا گھٹ چوڑ پاکستان کے ساتھ یہ گھٹ چوڑ لگتا ہے آتنکواد ایسی فیلا رہا ہے اور پاکستان اس پر مدد کر رہا ہے طالبان پاکستان تو اندر فرسن مدد کرتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا لوگ ہے پہلے بھی پاکستان کا تھا انہوں نے بیج دیا بیج دیا تو کس کے بیج دیا اس کے اوپر بیج دیا ڈالر پرولو ڈالر لیا طالبان کو دی دیا اس کو ابھی بھی ہے ابھی طالبان آیا اس نے سپورٹ کر دیا ابھی ہے یہ آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ ایک سال یا ڈیٹھ سال میں یہ زیادہ نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ پھر بڑا ڈیل آ رہا ہے جب بڑا ڈیل آئے گا پاکستان اس وقت ہمارے سیوگی منیش پرسات لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہم سیدھا انہی سے چرچہ کر لیتے ہیں حکانی نیٹورک کتنا خطرناک ہے منیش اور یہ حکانی نیٹورک کن کے علاقوں میں کب سے ایکٹیو ہے دیکھیں سب سے پہلے ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ پوری طریقے سے پاکستان کی سرپرستی میں آئینی پاکستان آئی ایس آئی اور پاکستانی آمی کے سپورٹ میں سیراجیدین حکانی ان کا جو چھوٹا بھائی ہے نیگوسیشن کمیٹی میں میمبر بھی ہے عزیز اور اس کے بعد ان کے چاچا خلیل دراصل یہ ایک پورا موڈس آف پرنڈی کے ساتھ انہوں نے حکانی کے لڑاکوں کو سپن بولڈاک سے انٹر کروایا اور پھر اس کے بعد افغان پاکستان بورڈر پر سب سے زیادہ اتھل پتل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کابل پہ ہے پوری سٹرٹیجی مینٹین تھی اور وہی ہوا جس کا سبی کو اندیشہ تھا 96 کی طرح اس بار بھی چاروں طرح سے گھیرامندی کرنے کے بعد حکانی نیٹورک پوری طریقے سے کابل پر کابز ہوا اور ستہ پریورتن کے طور پر اس سمیں آگے بڑھ رہا ہے اب سب سے بڑی بات حکانی سے لوگوں کو ڈر اور گھبرات کیوں ہیں طالبان سے ڈر کیوں ہیں وہی کی افغان کی بیٹیوں سے آپ یہ سمجھئے کہ جو وہاں پہ کیفی یسروفی تھی بڑی پلیئر تھی وہ چلی گئی چھوڑ کے وہ ایران چلی گئی اولمپک سے سیدھا ایک بارس جو فٹبال کھیلتا تھا سی سیونٹین سے وہ نیچے گریا سب اپنی جان کیوں بچا رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ طالبان میں ہم لڑکی ہیں سب لڑکیان اس کا یہ عزت نہیں کرتی اس کا لیکی جائی پاکستان میں پاکستان میں اس کا بیش دیگی پیسے کے لیے ہم جو طالبان سے در ہے وہ ہمارا عزت نہیں کرتی ہم کو پڑھائی کی نہیں بیشتی بڑھری گھر پہ رہو گھر پہ رہو اچھا اچھا لڑکی چھوڑتا چھوڑتا اس کا لیکی جائی پاکستان وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سب قانون کے حساب سے یہ قانون پانون نہیں ہے یہ بالکل قانون سے شریعت بہار ہے کیا یہ بڑھری قانون ہے قانون کی بدنامی کیا یہ پاکستان سارے پاکستانی ہیں اب جو دیکھ رہے ہیں نا وہ سارے پاکستانی ہیں پاکستانی بیش دیتے ہیں افغانستان کے افغانستان کے لالائی ہو گیا افغانستان برباد ہو گیا ابھی ہمارا اشرف غانی بگ گیا سب بگ گیا آپ دیکھیں تو یہ وہاں پہ گورنمنٹ افیشل تھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہاں پر آئی یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جو کی ملیشہ اور یہ ان سبھی لوگوں کی باتیں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کیوں حقانی نیٹوک ہو تالیبان ہو ان سے دہشت ہے آم لوگوں میں شکریہ پوری جانکاری کے لئے آپ کا فیلال ہم رکرنگ شوڑے سے بریک لیے اور بریک کے بعد دیکھیں افغانستان کے درد کے سب سے نیا ویڈیو نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ